ارشد ندیم کو بڑی کامیابی پر بڑا احساس صدر زرداری نے قومی ہیرو کو ہلال امتیاز دینے کی ہدایت دے دی حیوان صدر نے سیول ایوارڈ عطا کرنے کے لیے کابینا ڈیویشن کو خط لگ دیا صدر مملکت نے کہا ارشد ندیم کو قوم کا سر فخر بلند کرنے پر مبارک بات دیتے ہیں جولن کینگ ارشد ندیم پیریس سے پاکستان روانہ براستہ ترکی آج رات ایک بجے لہور پہنچیں گے ائرپورٹ پر شاندار استقبال کیا جائے گا اولمپکس میں ارشد ندیم نے ملک کو چالیس سال بعد گولڈ میڈل جتوایا بانی پی ٹی آئی سیاسی حقیقت ہے انہیں تسلیم کے بغیر استحقام نہیں آسکتا شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پچھتر سال سے غداری کے سرٹیفیکیٹ بانٹے جا رہے ہیں اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے عمر ایوب بولے دوہزار چوبیس الیکشن کا سال ہے ہماری کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی اسلامباد اور اولپنڈی کے بعد لہور میں بھی موسیلہ دھار بارش مختلف علاقوں میں سڑکیں پانی پانی شہریوں کو مشکلات لکشمی چوک پر چھپن میلی میٹر بارش اسلامباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کی چھت ٹپکنے لگی جگہ جگہ بالپیاں رکھ دی گئیں ملک میں بار آگست تک مونسون کے نئے سپیل کی پیش ہوئی بارشوں کے بعد کراچے میں ڈائیویا کی کیسز میں تیزی سے اضافہ جنہ ہسپتال میں یومیا پچاس مریض رپورٹ ہونے لگے ٹپی مہارین کے مطابق آلودہ پانی پینے سے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے سوات میں زلزلہ مینگورا اور گردو روان میں شدت چار آشاریہ تین ریکارڈ گہرائی دو سو کلومیٹر تھی مرکز افغانستان تاجکستان بورڈر تھا کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں نو تعمیر انڈر پاس کا ایک ٹریک مرمت کے نام پر بن شہریوں کو مشکلات کا سامنا انڈر پاس کو چند ماہ پہلے ہی کھولا گیا تھا چار سدہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سپیشل برانچ کا اہلکار جا بھاک اسمتاللہ ڈیوٹی پر جا رہا تھا مقتول تھانا خانمائی کی حدود میں سپیشل برانچ میں تائنات تھا پاک بحریہ کے نئے جنگی جہاز پینیس ہنین کا رومانیا سے پاکستان کا پہلا سفر آئی ایس پی آر کے مطابق رومانیا کی بحریہ کی فلیٹ کمانڈر نے جہاز کا دورہ کیا کمانڈنگ آفیسر سے ملاقات کی وی این ایس ہنین رومانیا میں تیار کیا گیا ہے بنگلہ دیش کے چیف جسٹس عبید الحسن مصطفی ہو گئے استفاہ وزارت قانون کو موصول فلیٹ ڈیویجن کے چھے ججز کے بھی مصطفی ہونے کا امکان بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق استفاہ چند گھنٹے میں موصول ہو جائے گا ڈانرڈ ٹرمپ کا تیارہ حادثے سے بال بال بچ گیا ریاست مونٹانا میں مکینیکل خرابی کے باعث تیارے کی ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی